تو کچھ دیر کے بعد حدراباد ہاؤس میں جو کی ڈیلیگیشن لیول ٹاکس ہم وہاں پر شروع ہوں گی اور وہی بتائیں گے کہ کون کونکرس میں شامل ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے جس طریقے سے شراستو سر جو خبریں آ رہی تھی اور کل سے اب تک قیاس میں کہوں لگایا جا رہے ہیں انرجی سیکٹر کو لے کر کافی زیادہ پوٹینشل دیکھتا ہے جیسا کہ پیناک سر نے پہلے بھی کہا تھا کہ بھارت کی ضرورتیں بھی اس سیکٹر کو لے کر خاصی ہیں اور اس کے بدلے میں ہم کچھ نگوشیڈ کر سکتے ہیں کس طریقے سے نظر آتا ہے اس سیکٹر اور بھارت کی ضرورتیں ہیں اور امریکن میں کہوں کہ جو اتاقت ہے اس سیکٹر میں وہ صاحب اس کے دو پہلوں ہیں ایک تو گیس ان کے پاس شیل گیس ہے ان کے پاس شیل آئل بھی ہے مگر ہمیں گیس کی شاہد زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ہمارا لکھ جیسے جیسے کلائمٹ سیچویشن خراب ہوتی جائے گی ہمیں کلین اینرڈی کی طرف موک کرنا ہے اس کے لئے گیس زیادہ ضرورت ہے امریکہ کے پاس سرپلس ہے اور دوسرا پہلو اس کا ہے آنوے شکتی نیوکلی ایکٹرز اور وہ ویسٹنگ ہاؤس سے بات چل رہی ہے بیچ میں ویسٹنگ ہاؤس کا کچھ پرابلم تھا اور بہت وہ صاحب نئی کمپنی بن گئی ہے جس نے ویسٹنگ ہاؤس کو ٹیک آؤور کر لیا ہے ویسٹنگ ہاؤس کے پاس اچھی ٹیکنالوجی ہے اس ٹیکنالوجی پہ AP1000 کی بیسز پہ چائنا نے اسی کو لے کے اس کا نامکران دوسرا کر دیا اس کا نامکران کر دیا CAP1000 اور وہ اس کو اپنے ہاں بھی بنا رہے ہیں اور دوسروں کو بیچنے کے لئے بھی تیار ہیں تو ہمارے لیے انہی کے سمجھوتے کے ساتھ ہوا ہے ویسٹنگ ہاؤس کے سمجھوتے کے ساتھ ہوا ہے اگر ویسٹنگ ہاؤس ان کو تقنیق دینے کے لئے تیار تھی تو وہ ہمیں بھی تقنیق دینے کے لئے تیار ہوگی اور یہ پرائم نیسٹر کے جو میک ان انڈیا پروگرام ہے اس سے بڑا اچھا فٹ ہوتا ہے کیونکہ ویسٹنگ ہاؤس کی اپنی پروڈکشن بیس ہے ہی نہیں وہ ہمیشہ دوسریوں سے لے کے بناتے ہیں جو ان کے ریاکٹرز وہ سٹیل ہے وہ توشبہ سٹیل سے آتا ہے تو یہ ان کی ٹیکنالجی ان کا لائسنس اور ہماری مینیفیکچرنگ کیپیسٹی اور ہماری انرجی نیٹس تو یہ ایک بڑا اچھا تالمیل بن جائے گا اور گیس پہ جو میں کہہ رہا تھا گیس کے دو طرح کے وہ ہوتے ہیں ایک ہنری ہپ انڈیکس ہوتا ہے اور دوسرا آئل لنکٹ ہوتا ہے تو قطر سے ہمارا آئل لنکٹ ہے یہاں سے ہنری ہپ تو وہ جوارفکل بیلنس بنانے میں ہمیں یہ ضروری ہے کہ کچھ کھاڑی کے باہر سے بھی لیں اور انڈیکس کا کیونکہ انڈیکس جو ہیں دونوں الگ الگ دشاؤں میں اکسر موف کرتے ہیں اس کے بیلنس بنانے کے لیے بھی ہمیں ضروری ہے کہ ہم یو ایس سے کچھ اور گیس لیں کریں��분 آپ انڈیکس کا موسیق گز хот پā simplified sektora اور چیبرئے جائے سنوات بارے پیدایے Chillوٹا کے ساتھ بارے مقدار بارے کنید رہا ت مندازہ کے بارے مقدار بارے مقدار کنید، ٹھیکی بارے مجدد، مجدداً سواتی طریقاً، جید نہیں، جید cientہر لہر قرارہ دھتیار مجدد، جید ایسر ہی ایرے مقدار پیدا ہے، جید بارے مقداری جید، کچھتاً کچھتاً، کچھتاً jurš وزیاد شامل اور اور علاقے سابقا ہے that is President Trump and Prime Minister Modi about what transpired during those delegation level talks and the agreements reached between both the nations and now who can do it and if it is a deal which seems to be a big difference then it will be a big difference because America says that we have a nuclear deal signed before and then we have a dollar that has not been able to do it one reactor doesn't have to be able to do it so there is a no-arazgiy for President Trump to be a good idea if this meeting after announcement comes out that I can sign agreement Nuclear Park Corporation and Westing House because Westing House Agreement is one of the best that Japan has involved because Japan is a lot of and there is a lot of and there is a lot of so this is why this is why all of the benefits will be made and if India is a licensing that is a good thing that is a good thing لوہ ہنگنگ فروٹھیں جلدی مل جا سکتا ہے ہم اس سے زیادہ انرجی کھریتے دکھائیں کہ ہماری بھی کوشش ہے ٹیٹ ڈیفٹیٹ کم کرنے کے لیے ہماری بھی کوشش ہے کہ دونہ کا ویعا پاتھ بڑھتے رہے اور اس میں کسی کو نقصان نہیں ہمیں تو خریدنا ہی ہے ایل این جی ہمیں چاہیے جی اور ایل این جی ہمیں چاہیے جی اور اور اکلیش تمہارے سے وقت ہے ہیدر آباد ہاؤس سے ہمارے ساتھ اکلیش ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں کیا اس وقت آگے کا شیڈول ہے اور کیا وہاں پر خبریں مر لہی ہیں کن کن بڑے مسئلوں پر باتچیت میں مسئلے سامنے آئیں گے ٹرمپ کا صبح تو سے ریولیل ہوا رازپتی بھون میں اس کے بعد راج گھاٹ گئے راج گھاٹ میں انہوں نے مہاتمہ گاندھی کو پسپ ارپیت کیے اس کے بعد یہ وہاں اب ہیدر آباد ہاؤس پہنچ چکے ہیں ہیدر آباد ہاؤس میں 11 بجے سے میٹنگ چلنی ہے ایک restricted میٹنگ ہوگی جس میں کی پردھان منتری نیاند موڈی امریکن پیسڈنڈ ڈونالڈ ٹرمپ کے ساتھ کچھ خاص ادھیکاری موجود رہیں گے اس کے بعد ایک delegation level کی میٹنگ ہوگی جس میں کی بیعاپک چرچہ ہوگی اور خاص طور پر جو چرچہ ہے اس میں ایک تو defense cooperation دوسرا ہے science and technology کے چھتے میں cooperation تیسرا ہے کہ intellectual property right کے معاملے میں بھی بات چیت ہوگی اور اس کے علاوہ بیعاپک طور پر بیعاپار کے معاملے میں جو ارچنے ہیں دونوں دیشوں کے بیچ میں جو دونوں دیشوں نے اپنی ایک red line کھیچی ہوئی ہے ان red line کو کیسے cross کریں گے یہ ایک بڑا مدہ ہے جس میں کی پردھان منتری نیاند موڈی اور ڈونالڈ ٹرمپ ایک طرح کی flexibility دینے کے لیے اپنے ادھیکاریوں کو کل سکتے ہیں اس کے علاوہ جو دو مہتپون باتیں ہیں ایک تو آتنکواد کا مدہ ہے جو اس نے کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے آتنکواد بھارت میں بھی ہے افغالیستان میں بھی ہے اور اس کو کیسے tackle کریں گے رازپتی ڈونالڈ ٹرمپ اس کے بارے میں ایک طریقے کی بات چیت ہوگی کیونکہ کل انہوں نے جو بیان دیا کہ ہمارے پاکستان سے اچھے سماندھ ہیں اور ہم پاکستان کے ساتھ مل کر آتنکواد کو ختم کرنے کے لئے کام کریں گے تو اس معاملے میں بھی نشی طور پر بات ہوگی ایک جو عام معاملہ ہے ابھی جو کورونا وائرس کا معاملہ چلا ہے تو نشی طور پر اس پر بھی بات ہوگی کہ کس طریقے سے اس معاملے کو tackle کیا جائے اور آخری بات یہ کیا بھی ہے کہ انڈو پیسپک کے بانے ایک جو پورے دنیا میں جو ایک کہیں کہ بھارت اور امریکہ مل کر کس طریقے سے چین کی جو بڑھتے ہوئے منصوبے ہیں انہوں منصوبے پر کس طریقے سے ایک سنتولن کی ستھی پیدا کی جائے جس میں کی بی آر آئی کے پیرلل بھی کوئی بیوستہ بھارت اور امریکہ مل کے بنا سکتے ہیں کیونکہ بھارت اور جاپان ایک چھا جاہیر کر دیا ہے اس معاملے میں کہ ایک پیرلل کچھ بنانا چاہیے تو انڈو پیسپک اور اس معاملے پر بھی چرچہ ہوگی تو یہ کئی معاملے ہوتے ہیں جس میں کی ترچہ کے بعد تقریباً ایک بجے ہم آسا کرتے ہیں کہ ایک بجے وہ سنبھاداتوں کو سمبودھت کریں گے جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہوگا کوئی سوال جواب نہیں ہوگا اور سمجھوڑوں پر ہستاکچھر کریں گے لیکن اس کے علاوہ جو ایک اہم سوچنا میں دے رہا ہوں وہ ہے کہ پانچ بجے ڈونالڈ ٹرپ اپنا ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں پانچ بجے وہ پریس کانفرنس کریں گے خود ہی وہ کر رہے ہیں سوال جواب بھی ہوگا اس میں تو نشط طور پر جو ان کے مند میں جو باتیں ہیں جو ان کو لگ رہا ہے کہ اس دورے کا کیا نتیجہ ہوگا وہ پانچ بجے اس کا خلاصہ ہوگا اس لیے تین بجے فورن سیکیٹری بھی سمجھ آتا ہوں کو سمبودھت کر رہے ہیں تو بھارت کے معاملے میں جو نیٹی گیٹی ہوگی وہ فورن سیکیٹری ہم لوگ کو بتائیں گے تو آج کا اسی طرح کا ٹائٹ سے ڈول ہے اور جیسا کی جانتے ہیں کہ راشپتی سے بھی مقابلیں گے راشپتی ان کے سممان میں بج کا آجن کیا ہے اور تقریباً دس وجہ آشا کی جاتی ہے کہ راشپتی ڈونالڈ ٹرپ یہاں سے نکلیں گے جرمنی ہوتے انہیں سوال کروڈائنا میں جا کے ایک ریلی کو سمبودھت کرنا ہے اکلیش دو چیزیں جب کل موتیرہ میں راشپتی ٹرمپ نے پاکستان کا ذکر کیا اور ایک طریقے سے پاکستان کے اب تک کی آتنگفات کے خلاف کاروائی کو سرہا کیا وہ آج جب چرچہ ہوگی مدوں پر باتچیت ہوگی کہیں نہ کہیں افغانستان کے ذریعے اس مسئلے پر چرچہ ہو سکتی ہے یا پھر سیدھے طور پر آتنگفات کو لے کر پاکستان کے رکھ کو جو بھارت چاہتا ہے اس پر کوئی باتچیت اس طور پر دونوں طریقے کی باتچیت ہوگی کیونکہ افغانستان میں بھارت بھی ایک سٹیکھولڈر ہے اور بھارت وہاں کا ایک کنسٹرکٹیل سٹیکھولڈر ہے بھارت نے جو کام کیے ہیں افغانستان میں وہ دنیا کے کسی بھی دیس نے کام نہیں کیے چاہے وہ امریکہ اور نیٹو کے سہیوگ سے وہاں جرور سینک کاروائی ہوئی ہے لیکن جو ایک ریکنسٹرکشن کا کام ہے وہ بھارت نہیں کیا ہے چاہے وہ اسکول بنانے کا معاملہ ہو لیبریری بنانے کا معاملہ ہو یا وہاں سنسط بھون بنانے کا معاملہ ہو ڈیم بنانے معاملہ ہو تو کوئی بھی دیس اگر دیس کو آپ چھتی گرست کر دیتے ہیں نسٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ریکنسٹرکشن کا کام اگر کسی نہیں کیا ہے تو بھارت نے کیا ہے تو نسٹی طور پر بھارت کے یہ اکچھا ہے اور بھارت کے ایک ایک پورا سٹینڈ ہے کہ افغانستان میں شانتی ہو تو شانتی کے مادہ ہم سے ایک وکاس کو بل ملنا چاہیے اور اس وکاس کو بل ملنے کے لیے بھارت اور امریکہ کیا کریں گے اور نسٹی طور پر تالیبان کے ساتھ جو سمجھوتا ہو رہا ہے امریکہ کا تالیبان کن سرطوں پر تالیبان کے ساتھ سمجھوتا ہو رہا ہے اس پر بات ہوگی اور پاکستان ایک ایسی کڑی ہے جو کی افغانستان میں بھی انبالو ہے تالیبان کے ساتھ پاکستان کے سمبند ہیں پاکستان کے آتنکوادیوں کے سمبند رہے ہیں ان کا ابھی بھی وہاں ان کی اسطل ہے پاکستان میں اور پھر پاکستان کے آتنکوادی بھارت میں کی سکری ہیں تو نسٹی طور پر پاکستان کے معاملے میں امریکہ کا رخ پوری طرح اس پر بات چیت ہوگی اور ڈونالڈ ٹرمپ نے جو کہا ہے ابھی اس کو اس طریقے سے بہت بڑی پرتکریہ کے روپے نہیں لیا جا رہا ہے کیونکہ مانا یہ جا رہا ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ سے پچھلے دنوں پردان منتری نین موڈی کی بھی بات کیوٹی ہوئی ہے پاکستان کے پردان منتری نان خان کی بات کیوٹی ہوئی ہے تو اگر کچھ آتنکوادیوں پر لگام کسنی ہے تو آپ کو وہاں کے پردان منتری سے بھی بات کرنی پڑے گی وہاں کی جو ستہ ہے سنستان ہے اسے بات چیت کرنی پڑے گی تو انہوں نے سنکیت یہاں دیا ہے کہ ہم پاکستان سے بھی بات کر رہے ہیں اور پاکستان سے بھی بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں آتنکوادیوں پر لگام لگائی جائے تو نشی طور پر پردان منتری اور راستواتی کی ریچ میں جب بات ہوگی تو اس بات پر کافی کھلاسے کے ساتھ اور کافی جو کہیں کہ ساپ کوئی کے ساتھ بھارت بھی چاہے گا کہ امریکہ کیا کرنے جا رہا ہے وہاں پر تو یہ بات بہت اہم ہے بھارت کے لیے شکریہ اکلیش ہمیں تازہ جانکاری دینے کے لئے حیدر آباد ہاؤس سے جہاں پر اب بھارتاؤں کا دور شروع ہو رہا ہے اور جیسا کی ہے کہ اس کے بعد پریس سٹیٹمنٹ جاری ہوگا اور پانچ پجے کے قریب راشپتی ڈونال ٹرم پریس کانفرنس کریں گے پہلے یہ تیہ کارکم میں نہیں تھا جیسا کی جانکاری ہے لیکن شروع صاحب ٹرم صاحب unpredictable کہہ جاتے ہیں اور یہاں پر کوئی خاص مقصد یا کوئی سندیش الگ سے ایک پریس کانفرنس کرنے کا پانچ پجے اور جبکہ ڈیلیگیشن ٹاکس جو ہوں گی یہ سٹیٹمنٹ ہے وہ قریب ساڑھے بارہ یا ایک بجے کے قریب آنا چاہیے اس کے اتنے گھنٹے کے بعد اس میں ہمیں زیادہ کچھ ریت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو ہمارے وہ مہمان ہیں اور یہ ان کا حق ہے اور وہ ہمیشہ بڑے کانشس رہے ہیں میڈیا کے بارے میں تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے چونکہ ایک وہ راجنیتگ ہیں اس لیے ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اس یاترہ سے امریکہ کو کیا ملا ہے وہ امریکن پبلک سمجھے تو میرے خیال سے یہ یہ وجہ ایک ہو سکتی ہے کہ وہ انہوں نے الگ سے پریس کانفرنس کی بات کہی ہے یہ ہر looks like addressing the domestic audience and definitely that has been his style wherever he's been on foreign visit but one aspect Mr. Chakobati and that is something about the IPR which is likely on the agenda the intellectual property right so if you look at that segment of the overall spectrum of relations between India and United States where do we stand now and what is it that both sides might be looking forward to the IPR issue or intellectual property rights issue with the US is a very long standing issue even 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 the early 90s India was designated as a country of concern in their special 301 legislation and designation so I think this is not something but after the WTO TRIPS agreement when we brought our Patents Act in line with that international agreement we have maintained the standard that our Patents Law or Copyright or whatever IPR laws that we have trademarks is now in line with international agreement but another problem usually arises is that when we look at the medical devices stents and knee replacement these are very special things that are innovative and are marketed by a lot of these multinational companies quite a few of them are American but we have the drug price control order where we have recently also said you cannot charge more than this because they were making a lot of profit out of these hospitals and others so government came down because we do have the DCPO the DPCO I think which controls certain drug prices so that people can afford it because we have a large population we still do not have a very efficient health care system so I think people are dependent on many of these devices the other thing is that we want them to produce them in India so that they can become cheaper so some of them are coming on board so the IPR so the gravitated basically mostly it's now in the pharma sector so I think there may be some agreement on it because we also raised clampdown on the prices just like they went back on the GSP they withdrew the GSP now I think GSP will become a factor when we discuss the trade negotiations they want to hold it till such time they get a good trade deal they may say okay now we will restore your GSP it could happen I do not know we might also say look that is a factor you must restore GSP before we give you something so I think IPR also there may be some kind of thing some kind of deal in the sense that the ceiling on prices etc may become more flexible so that they get something and then we get something else but it will be part of an overall package I mean I think but I don't know whether the IPR thing will be dealt separately and they can sign an agreement for that let's wait and watch as to whether it is if we look at the IPR issue as well and the much anticipated and talked about and discussed trade deal which obviously is not happening in this particular visit but some contours may be talked about may be discussed separately so bit of a connection there on both aspects absolutely you know of course we don't really India doesn't need a trade deal we are both members of WTO we are working under the WTO framework any trade deal actually amounts to a violation of the WTO framework by having a bilateral agreement so let's be clear on that trade deal is something they want very much because they feel and to that extent we have to be very careful about it that we have been one hiking our tariffs two we have our markets are still not completely open the largest number of anti dumping cases we are the ones who file it and therefore globally we are not really seen as an open trader a free trader in that sense we have very high tariffs on small thing like motorcycle Harley Davidson would probably say 10 motorcycles in a year but we have very high tariffs on it these are symbolic things but other things like pharmaceuticals medical devices pharmaceuticals we have compulsory licensing which brings down the prices which goes against the norms of IPR for the Americans so these are various things agriculture we are still closed because we feel that it affects our food security and if we are open to agriculture even though today you can get Californian walnuts in the markets of Delhi but there are issues there and therefore America would obviously like you to open up much more they see you as having a trade surplus the actually but it becomes a talking point it becomes something they can bargain because they are not so much looking at you as today's incomes at today's incomes at a per capita income of just over $2000 India is not a big market let's be very clear but India has the potential to become a very big market and they would like to have the first mover advantage by being present in in India when the Indian market is taking off incomes going up you have surplus incomes you can buy stuff that is the time they want to be there and therefore they are pressing for Europeans are pressing for wine which is irrelevant in India the Americans are pressing for Harley Davidson which is again irrelevant in India but they are just symbolic issues the idea for them is we want an Indian market سنہ صاحب اگر آپ پچھلے دس سال کا اتحاس دیکھیں اور اس سے لمبا تو سارے ملک اسی دشاہ میں چل رہے ہیں رسی ای پی جو ہم نے نہیں جوائن کیا وہ ایک چائنا لیٹ ٹریڈ بلوک ہے کہتے تو وہ بھی ہیں کہ ہم ڈیو ٹیو کمپلائنٹ ہیں مگر ایک انہوں نے اپنے لیے الگ سے اپنا ایک ورگ یا سفیر بنا لیا ہے امریکہ کی بات ہمارے لیے امریکہ اچھا کھلا مارکٹ رہا ہے تو اگر ہم تھوڑا سا اس میں فلیکسیبیلٹی دکھا سکیں تو یہ ہم اپنا اپنے انٹریس پرزرب کر سکتے ہیں میں جی ایس پی پہ زیادہ زور نہیں ڈالوں گا جی ایس پی یونی لیٹرل کنسیشن ہے یہ ہمارا حق نہیں ہے یہ ڈیولپ کنٹریز ڈیولپنگ کنٹریز کو ایک یونی لیٹرل کنسیشن دے رکھا تھا انہوں نے ویڈراؤ کر لیا وہ ان کا ادھکار ہے اس پہ ہم لڑ نہیں سکتے ہیں لیکن ہم کچھ اور چیز مانگ سکتے ہیں یہ ہم اس پریستی سے امریکہ اور چین گزر رہے ہیں جب امریکہ کا چین میں بڑا نویش تھا پونجی نویش وہ پونجی نویش باہر آ رہا ہے ہمیں چاہیے کہ بجائے اس کے کی ایک اور فرکشن پوائنٹ کر لیں جی ایس پی کو لے کر وہ امریکن انویسمنٹ جو چائنہ سے باہر آ رہا ہے اس کے لیے کوشش کریں وہ اس سمیں جا رہا ہے ویتنام بانگلہ دیش کیوں نہ انڈیا کو آئے اور انڈیا کا ایڈبانٹیج ہے کیونکہ ہم آئیں بڑی مارکٹ ہے جو ویتنام یا بانگلہ دیش یا اور ملک نہیں کر سکتے ہیں تو میرے خیال سے اگر ہم تھوڑا سا فلیکسیبیلیٹی دکھائیں اور تھوڑا سا ایمیجنیشن تو یہ ہمیں یہ سمی کرن ہمیں بہت آگے تک لے جا سکتا ہے آپ دیکھئے چین کہاں سے بڑھا ہے جب تک وہ سوویت یونین سے جڑا تھا یہ ایک چھوٹا ڈیولپنگ کنٹری تھا ان کی ان کا جی ڈی پی ہمائے جی ڈی پی کے قریب برابر تھا یہ بڑھے ہیں جب انہوں نے امریکہ سے سمجھوتا کیا اور امریکہ نے اس سمیں چین ڈبلیو ٹیو کا ممبر بھی نہیں تھا اس کے یہ چالیس سال پہلے کی بات ہے اور امریکن مارکٹ ایکسس کی بیسس پہ ان کی ایکانومی اتنا گرو کر گئی تو ہمارے تو ان سے اور بھی اچھے رشتے ہیں مگر ہم نے ان رشتوں کا ابھی تک فائدہ نہیں اٹھایا پینک سار دو چیز ایک تو جی ایس پی سے کتنا فرق انڈین پریڈ کو یا اس پر میں کہوں کہ بوجھ یا جو بھی آپ اسے کہیں اور دوسرا یہ کہا کہا شاہستو صاحب نے کہ جی ایس پی کی ونڈو پر باچیت یا نگوشیٹ کرنے کی بجائے جو چین سے امریکہ کا نویش تھا اس کو شفٹ کرنے کی طرف زیادہ فوکس بہتر وکلپ ہے بلکل ہے بہتر ہے یا نہیں ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا پر وکلپ تو ضرور ہے اور جی ایس پی کا جو مدہ ہے اس میں جو ہمارے ایکسپورٹس جو افیکٹ ہوئے ہیں سکس بلین ڈالرز کے قریب ہیں مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں جا سکتے ہیں پر وہ ہائر ٹیریف پہ جا سکتے ہیں اس کے کامپٹیٹیو اگر ہیں تو وہ جرور جائیں گے ضروری نہیں ہے کہ جی ایس پی بینیفٹ ان کو ملے تو جی ایس پی کا مدہ ہے پر انہوں نے ابھی اس پہ کوئی پتہ نہیں باتچیت ہوئی یا نہیں پر وہ ٹریڈ پیکیج ڈیل میں شاید کچھ ہو اس پہ نیویش جو امریکن کمپنی ٹرمپ کے ایڈمیسٹریشن میں امریکن کمپنیز پہ دواب بڑھ رہا ہے کہ آپ چائنہ سے نیویش نکال لیجیے مطلب چائنہ چائنہ کے اوپر دواب ڈالنے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے ان کے ٹریفز لگا دیئے ہیں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں ایک کہتے ہیں کہ ایک ٹریڈ ڈیل انہوں نے کیا ہے پر پتہ نہیں وہ فائنل ہے کی نہیں ایک انیشل ٹریڈ ڈیل اس میں چائنہ نے کچھ پرامس کیا کہ ہم آپ سے بہت ساری چیزیں کھری دیں گے سویا بین بغیرہ جو چائنہ is a big consumer اس طرح کی چیزیں باتیں ہو رہی ہیں تو اب نیویش جو چائنہ سے اگر جو نکل رہا ہے تو اس کے لیے ہم اگر ماحول create کریں انڈیا میں وہ ویٹنام کیوں جا رہا ہے بنگلہ دیش کیوں جا رہا ہے جرور انہوں نے اپنا فائدہ دیکھا ہوگا وہاں پہ یا اس کا جو مارکٹ ان کا جو regulations وغیرہ ہیں وہ better ہیں ہم سے یا وہ freer ہیں more transparent ہیں جو بھی ہے تو اس کے تلنا میں اگر ہم بھی create کر سکیں اس طرح کی transparent ایک جو کیا کہتے ہیں atmosphere یا ambience for foreign investment تو وہ investment ہمارے یہاں وہ تو سب سے پہلے ہمارے یہاں آئے گا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہاں produce کرنے سے مجھے market کتا بڑا ملے گا اور یہاں سے export بھی ہم کر سکتے ہیں اچھا کئی جگہ ایسے ہوا بھی ہے automobile industry کو دیکھ لیجئے ہم نے ضرور ایسا کچھ کیا ہوگا regulatory اس میں کہ اتنے سارے جتنے بھی بڑے بڑے دنیا کے automobile manufacturer ہیں سب کا یہاں پہ دکان ہے سب بنا رہے ہیں یہاں سے export بھی ہو رہا ہے تو کیا وجہ ہے مجھے تو معلوم نہیں ہے پر ضرور جن کو معلوم جو جانکار ہے وہ اس پہ گوھر فرمانا چاہیے ان کو بڑے دکانےہ obviously can't be part of the official trade deals and all that but as both the guests are suggesting policy changes might be one of those aspects out there and this might also help in that trade aspect of the relations between both the nations absolutely but here in case it can become bilateral in the sense that the US investors are putting pressure on the US government to tell Indian government to change our regulations to make it more investor friendly so in that sense here the onus is on us to create a better environment we have to make the investors feel that yes you can come into India you can make your money unfortunately profit is still a dirty word in many parts of the country including within the governments we have to make them feel that yes India is a place where they can work with but today a lot of that money which is leaving China not just because of Donald Trump and tariffs but because the cost in China the labor costs have been going up they have been moving to Vietnam and now Bangladesh in the last two years Vietnam much more Bangladesh only now if money can move to Bangladesh what is it that we are stopping us from getting the money it's not the US government it's our own internal systems not just in Delhi but in the states in the working of our taxation regimes in the working of our labor market availability of electricity land and these are the things that internally we have to sort it out this represents a tremendous opportunity for India to really grow to become a 5 trillion economy by making it attractive for these people to come to India okay the discussions are going on at Hezabad house right now and we hope that you know all these aspects are being looked into let me bring you back from trade to the defense and the strategic aspect as well which obviously is there on the agenda Mr. Sina you know earlier in the program we were talking about how there are two ways of looking at the strategic relationship between India and United States while United States might look at it from the China angle or the Indo-Pacific angle we here in India look at it from the you know the Afghan theater angle as well and what China what US's policy vis-à-vis Pakistan are or may be in the near future but talking about the defense partnership and you know those weapon systems or weapon platforms which India is buying from United States in this particular trip it will be at least 30 helicopters for 3 billion US dollars India also needs to strike that balance when you talk about defense deals between its dealings with United States and its dealings with Russia as well which has been our traditional defense partner and has we have almost 70% of our weapon platforms are Russian absolutely in fact in one sense we can say that India has been too much of a balancing act in the past where you had French aircrafts and Israeli missiles and Russian defense systems and you are integrating them together they are not easy to do so in that sense yes while you need to be diverse so that you don't become over dependent on one party you also need to be clear that you are getting the best that you want India cannot move up ahead and become very secure unless India is getting the best technologies available in the world and American technology does represent some of the best in the world which is why we are looking for it no country wants to buy substandard equipment so while you need to keep Russia on board also the fact is even over the last 20 years we bought so much more from Russia than from anybody else even though we have diversified now since 2008 into America we have done some Israeli deals we really need to be diverse but be very technologically at the cutting edge you cannot anymore afford to have Chaltaya technology anymore and you also need to integrate your systems you cannot have so many diversities that your air defense systems and your aircrafts are not talking to each other and they need a very complicated route these are very difficult things to do but I think we are moving on the lines that we need the best integration is definitely one aspect out there which you brought out very rightly you know we have S-400 deal with Russia and now we are also trying to procure integrated air defense weapon system from United States but if we look at you know this balancing act Mr. Sina between India with United States and Russia in terms of larger weapons platforms you know there is a constraint there as well in terms of you know aircraft carriers or submarine technology what United States has is this too much for us that is the factor to be decided actually fortunately for us we have one aircraft carrier second under construction the Navy chief wants a third one some people feel that the third one is not required because you know to integrate an aircraft carrier into your maritime fleet is not an easy job it needs a massive amount of supporting vessels to defend it otherwise it is a sitting duck can India afford to have a third aircraft carrier with a massive amount of ships just keeping it safe or does India need more submarines which many people argue is actually more cost effective for India's requirements these are obviously things that we will have to work it out ourselves and then go shopping Japan represents a very good option for you in terms of submarines in terms of hydroplanes which can land on water also so there are very alternatives available to you but as I mentioned interoperability and integration is very important you cannot have systems which don't talk to each other and these countries are afraid would Russia would like its S-400 to be exposed to American technology integrated to American technology answer is no at the same time if you have S-400 for your national borders and American air defense system to defend Delhi will the two systems be in sync integrate each so these are very serious questions which Delhi would have to work it out if we need the best there is no doubt about and therefore we cannot waste money just to satisfy people's egos if Russia is also selling similar equipment to Pakistan would you buy it is that question that we need to ask okay the integration part is really really important and something which has been talked about and questions were raised when Rafale deal happened because of the meteor missiles wherein the French manufacturer you know refused the integration on Su-30 MKI aircrafts as well that obviously is one part if you look at the defence deal aspect specifically restricted to this particular visit then that 3 billion dollar deal of 30 helicopters you know top notch technology as President Trump calls is a sweetener for President Trump if you look at the domestic agenda which he has because Lockett Martin is the manufacturer there are jobs at stake and he will have something to show back home to his people definitely it's a talking point for him when he goes back and says that and I'm sure in today's press conference he's going to talk about it that you know that I've got this deal if he's addressing which I believe he will the American audience and his voters then he will say I've got this deal it will create jobs in India and there are more deals in the pipeline and things like that he might even talk about the kind of energy imports that we are doing from the US which also creates jobs he gets they sell a commodity to India so these are the things that will happen but you know we are of course used to having disparate systems from different countries in the military hardware domain the integration part I think we have some experience of managing it because it's not for the first time that we have Soviet weapons American weapons and European weapons mainly these are the three categories and Israeli for that matter in fact I know that Israelis have worked with us on integration on some of these technologies and how to make as Shakti says different systems talk to each other so I think there is some amount of experience in India already with some help from friends and others who give us some of these technologies and weapons Mr. Shivast if you look at this particular aspect can we safely say that what we want is something which we can very deftly use to rather what we need can be definitely used to get what we want and what we need here is in terms of defense equipments and what we want is in terms of what we want in trade deals Sir before I go to a trade off let me just mention something two aspects when you choose a weapon system it's not simply a question of integration there are two aspects one is assured supply during conflict or conflict which country we are going to have conflict and that is where you go back to the source of supply the second issue is prime ministers flagship program make in India who is willing to set up a supply base the TOT as well TOT and of course we have to move beyond that to actually have our own design and these are whosoever is willing to meet this condition especially make in India that should decide our choice now the one historical example I'll give you and that is fortunately it's a coincidence it's linked to America you know how Hindustan Aeronautics came up Hindustan Aeronautics was a private sector company this was Walchand group said Walchand and it was an American aircraft manufacturer who was fleeing China during the second world war when Japanese armies were advancing and he was shifting trying to shift his aircraft factory and he met said Walchand and immediately St. Walchand decided to buy their company lock stock and barrel but he needed British government's approval which was not willing to come through but eventually it was secured and that became the basis of Indian aircraft industry so we have to look for that now if you are willing to if you are able to get this you know indigenization then you don't need other trade offs nd kya rakshah sodee dshy ke bich me pahle bhi rish yamki mzbouti a kamzuri ka adhaar the ya pahle se kahin yamki yamki samikir buray he kamzuri hua hai my raksha samjhout te hemesha rajmiti se judai ho yamki 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 یہ اس بات کا سنکیت دیتے ہیں کہ ہمارا امریکہ سے ہمارے سنبند ایک اگلے لیول پر اونچے اس طر پر پہنچ گئے ہیں لیکن اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی چوائسز کامپرومائز کریں اگر ہمیں کسی چیز کی بہت آفشکتہ ہے جو کسی اور سوٹ سے مل سکتا ہے تو وہ ہماری چوائس ہے شکتے سر رکشہ سمجھوتے دیشوں کو جوڑنے میں پہلے بھی اتنی ہی اہم بھومیکہ میں تھے یا پہلے سے اب یہ بھومیکہ کمزور دیکھتی ہے نہیں کمزور نہیں دیکھتی ہے پہلے بھی اہم تھے ابھی بھی اہم ہیں انیس سو باسٹ پہ جو ہم تکلیح پہ تھے ہم امریکہ کو فون کیے انہوں نے ترانت سامان بھیجا انیس سو پیسٹ میں جب امریکہ کو بیلنس کرنا تھا تو بھارہ دور پاکستان دونوں کو بند کر دیا اکھتر میں روز ہمارے ساتھ تھی تکلیف نہیں ہوئی اور ابھی بھی جس طرح آگر ہم بڑھ رہے ہیں جیسے میں نے کہا پہلے اگر آپ کو سامان ایک دیش سے خرید رہے ہیں اور جن کے شاید آپ کو بھو بیش میں لڑائی ہو اس کے پاس بھی وحید تیکنالوجی ہے تو تھوڑک آدمی گھبراتا ہے تو اس لیے دیش ہر دم پولٹکس اور ڈیفنس ڈیل کو الگ ہم نہیں کر سکتے ہیں دونوں ساتھتا جاتے ہیں بھروسہ مند ہونی چاہیے جیسے دنگرہ جی نے کہا لڑائی ہو رہا اس میں آپ کو اس ریلائیبل سپلائر چاہیے اس میں وہ آپ کو منع کر دے تو اس لیے پولٹکس الگ نہیں ہو سکتا دیش کو ضرور جوڑتی ہے اور اگر کو پروڈکشن ہو جائے کو ڈیزائننگ ہو جائے تو دونوں کا سٹیک لگا رہتا ہے اس لیے دو رو بھاگ نہیں سکتے مگر آپ کو ڈیزائن کس کے ساتھ کیجئے گا جو بھروسہ مند ہے جو آپ جانتے ہیں آپ کے ساتھ رہے گا اس لیے دیفینس اور پولٹکس ساتھ ہی ساتھ چلتی ہے مگر جیسے میں نے کہا ساتھ ساتھ آپ کو کوالٹی بھی دیکھنا ہے بیس دیکھنا ہے پہلے جرہاں اینولو کا زمانہ تھا تو آپ بھی مینویل انٹیگریٹ کر لیتا تھا اب ڈیجیٹل کا زمانہ ہے اب مینویل انٹیگریشن نہیں ہو سکتا ہے اس لیے اب اس کا محتمتہ بڑھ گئی ہے جس کے ساتھ آپ ڈیل کریں گے ان کے سامنے آپ کو اپنی ساری بات بتانی پڑے گی پہلے ہم چھپا سکتے تھے اب ہم چھپا نہیں سکتے ہیں اس لیے اس میں بھی پولٹکس آ جاتا ہے آپ کے ساتھ بھروسہ کریں گے اس لیے آپ ساری بات بتائیں گے اس لیے دونوں کو جوڑنے میں کافی مہتوپورنس کا رول رہے گا اور کیا سر جو پہلے ستھان یہ جگہ روس کی دیکھتی تھی ہے اس کے بعد بدلہ ہوتا دکھا اور آج کے اس دور میں 2020 میں آ کر ہمیں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا امریکہ یا دو چھوڑے دیش کہہ جاتے ہیں ٹکنالوجی اور ویپن کے لحاظ سے وہ اس کی بھرپائی کرتے ہو دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ کامپٹیٹیو یا میں کہوں پرائسنگ یا ٹکنالوجی کے حساب سے زیادہ مفید ہیں بھارتی نظریہ سے ایک دب اب آپ دیکھیں گے ایک توہ ہو گیا کہ دیفنس میں پہلے ایک کمپری سب کچھ بناتی تھی اب اس پہ بھی سپلائی چینز ہوتا ہے کوئی ویپنز پلیٹفارم ایسا نہیں جو کیول ایک دیش سے بن کے آتا ہے کئی اس کے سامگریہ الگ لگ دیش پہ ڈیزائن کی جاتی ہے یکرین جیسا دیش آپ دیکھئے گا جو ایکنومکلی تکلیف میں ہیں پرٹکلی تکلیف میں ہیں پٹ آج بھی ہیلیکاپٹرز اور کئی فیلڈ میں یکرین کو اچھا مانا جاتا ہے لوگ اپنے ہیلیکاپٹرز وہاں پھیجھتے ری فربش کرانے کے لئے اپگریڈ کرانے کے لئے تو ڈیفنس کے بعد ہم سے کئی چھوٹے دیشوں کو بھی اپنی بھومی کا مل جاتی ہے اور ان کو بہتواتہ ہمیں دینی پڑتی ہے اس لئے یکرین ہو یا جورجیا ہو یا ارمینیا ہو ازربائیجان ہو ان سب کا چھوٹا چھوٹا رول کہیں یہ ڈیفنس سپلائی چینز میں آ جاتا ہے جو سب دیش شاہتی ہیں ان کے ساتھ اچھا سا مند رکھنے کے لئے اور ایک چیز جو مجھے لگتا ہے چرچہ میں نہیں آئی بڑی ڈیل کا اشارہ کیا تھا ٹرم صاحب نے کہ وہ بھارت کے لئے بعد میں انہوں نے رکھی ہوئی ہے یہ جو بڑی ڈیل ہے چناؤ کے بات کے لئے ہے یا پھر نگوشیٹر پر ٹف نگوشیٹر سامنے ہیں اس لئے اس کو تھوڑا سا ڈیلے یا پھر میں کہوں کی چھپانے کی کوشش ہے ٹرم صاحب تو چاہے کہ ان کے الیکشن سے پہلے سارے ڈیل ان کو مل جائے ان کی تو یہی چاہت ہوگی پر ہماری طرف سے شاید وہ نہ ہو کیونکہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نیگوشیٹر کے لئے ایک ڈیل ہے جس میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں چرچہ بھی ہو رہی ہیں یہ جو ہماری ایکوزیشنز ہیں کوئی سو سے زیادہ فیوچر جنریشن ائرکرافٹ کی پائٹر ائرکرافٹ کی اب اس میں چرچے میں ہیں بہت سارے ائرکرافٹ بھی ہیں جیسے جنرل ڈائنمکس کا آفر ہے اس کو وہ F21 کہتے ہیں وہ F16 کا کوئی اپگریڈڈ ورزن ہے جو خاص بولتے ہیں کہ وہ انڈیا کے لئے بنایا گیا ہے تو پوری پروڈکشن لائن وہ یہاں شفٹ کرنا چاہتے ہیں یہ جو پہلو ہے یہ آج کی بات نہیں ہے یہ جب میں 20 سال پہلے امریکہ کے ڈیسک میں تھا تب وہ انہیں F5 کا بھی آفر دیا تھا تب اس کو F5 کہتے تھے کہ ہم پورا پروڈکشن آپ کو ٹرانسفر کر دیں گے تب بھی ہم نے نہیں لیا اس کو کیونکہ تب ہمارے رسطے کچھ اور طرح کے تھے مطلب شروعات ہو رہی تھی ایک اوپننگ کی تو اس کی جو جو ڈیلز ہیں ایک تو یہ ہو سکتا ہے باقی تو چھوٹے موٹے جو ہم اپگریڈڈ جیسے ہم نے اپیچی ہیلیکاپٹرز لینے ہیں اور پہلے کچھ لیے تھے اب اس ڈیل میں شاید کچھ اور ہوں گے اور پھر سی ہاکس وغیرہ پتہ نہیں کونسا ہے جو ایم ایم ایس ڈی روم یا نیویل ہیلیکاپٹر ایم ایم ایچ والا اس بار چوبیس لیے جا رہے ہیں لیکن ضرورت لگ بھگ ایک سو بیس سے زیادہ کی ہے تو وہ آگے ڈیل بن سکتا ہے کیونکہ ایک بار جب ہم ایک سسٹم کو لیتے ہیں وہ نیچرلی اسی سسٹم کے اگر آتے رہے تو سوویدہ ہوتی ہے کیونکہ سروسنگ ہے سپیرز ہیں بہت ساری چیزیں ہیں ایک چیز میں ٹپڑی اس پہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اتنے مطلب ڈائیورس سورسز سے کیوں اتنا ملٹری ہارڈ ویر لیا ہے جو یہ ہمارے پینلیلس وغیرہ کامنٹ کر چکے ہیں اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ سپلائی کا جو ہمیں ہمیشہ شک رہتا تھا اشورڈ سپلائی اشورڈ سپلائی مطلب اگر ایک نے بند کر دیا پھر دوسرا تو ہے کچھ تو ہے ہمارے پاس لڑنے کے لیے تو اس لیے ایک وجہ وہ بھی تھی کہ ہم تھوڑا ڈائیورسی فیکیشن سوویٹ یونین کے ٹائم سے جب ہماری ایٹی نائنٹی پرسنٹ ویپن سسٹم سن کی تھی اس کے بعد ہم تھوڑا سا شفٹ کیے جیگوار اس کے بعد میراج رفیل وغیرہ وغیرہ جو بھی تھے تھوڑا شفٹنگ ہوا اس میں کیونکہ اس میں کمپیٹیشن بھی چاہتے تھے ہم کیونکہ رشیہ سے ہم کمپیٹیشن بھی چاہتے تھے کیونکہ ایک پہ نربھر رہنا تو ایک بہت بڑی دکھت ہو جاتی ہے کہ وہ جو مرجی دام مانگتا ہے کیونکہ آپ اس کے چنگل میں آ جاتے ہیں تو ایک وہ وجہ بھی تھی کہ سپلائی ڈائیورسیٹی کو کرنا پر اس میں دوسری پروblemز آتی ہیں جو ہم نے بات کر لی ہے انٹیگریشن دائیورسیفیکشن دائیورسیفیکشن obviously is one aspect and as you pointed out you know can't have all your eggs in the same basket but you know integration diversification you pointed out assured supply is one aspect making India is another aspect but you know this very fact that India is a big market for the defense items for everybody you know all the manufactures whosoever is out there America Russia European nations as well then we are a lucrative market specifically we can go ahead and utilize that opportunity for our benefit there are two aspects being a big market for defense products is not always a good sign it means that you have to ramp up your industrial capacity because your economy cannot sustain imports over a long run of such expensive platforms and this also has to fit in with our weaponization program has to fit in with our economic strength and in the last defense budget I think there was only 8.5% left for capital acquisition so we have to also address that problem on in the long run we have to move forward from becoming a big market to a big exporter self-reliant in indigenous manufacturing and then go ahead and push out not simply self-reliant to go beyond that to become an exporter but that needs a sustained drive and it has to begin somewhere you have to let them come in let them have a slice of your market and it's not necessary that you have the most advanced because we are not going to fight with the most advanced countries we are going to we know where the threat comes from the adversary is on the northern border so as long as we can match that level Pinnank mentioned this US offer of transferring the F-16 supply line assembly line I think this was a very good offer and this is something which can be explored but of course these are decisions which only the policy makers can take who have all details and watching Rajasabha television and our special coverage of President Trump's visit to India